موسیقی کہ جس جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیے گا تو جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو فورانی نوٹفیکیشن بھی آ جائے گا بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان کی اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایران کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ آج کل پاکستان کے وزٹ پر ہیں اسلام آباد آئے تھے پھر لاہور اور کراچی بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے کراچی میں قائدہ اظم کے مزار پہ گئے وہاں پہ پھولوں کی چادر چڑھائی لاہور میں ہمارے ہاں جو وہ شائر یعنی شائر مشرق علامہ اقبال جنہیں کہا جاتا ہے ان کے مزار پہ گئے اور اب وہ واپس میرا خیالے کہ یقیناً اپنا بیک پیک کر رہے ہوں گے کہ واپسی کے لیے بات ہوئی ہے آدمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے بات یہی کی جا رہی ہے کہ ایران اور پاکستان مل کر ٹریڈ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ گیس پائپ لائن پہ بھی کام کریں گے اب آخر ٹریڈ کیسے کریں گے جب تک ایران اور پاکستان کے بیچ میں سمگلنگ نہیں رکے گی تب تک ٹریڈ کا تو کوئی فائدہ دکھائی دیتا نہیں ہے اور نہ ہی ایسا لگتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹریڈ ہو پائے گی کیونکہ ایران ہو چاہے افغانستان ہو دونوں کے بارڈر پیسے پاکستان میں جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ سمگلنگ بہت ہوتی ہے تو میری غلط دونوں کنٹریز جو ہیں انہیں مل کر بیٹھنا چاہیے مل کر سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے اس چیز کو پر کنٹرول کیا جائے کہ یہ سمگلنگ جو ہے وہ رکی جا سکے تب ہی بات کچھ آگے بڑھے گی اور تب ہی دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک سے کام کر پائیں گے ساتھ ساتھ امریکہ کا کہنا بھی یہ ہے کہ جی گیس پائپ لائن پہ کام نہیں ہو سکتا اور اگر پاکستان اور ایران نے مل کر گیس پائپ لائن کے اوپر کام کیا یا اس پروجیکٹ پہ کام کیا تو سینکشنز دیکھنی پڑ سکتی ہیں پاکستان کو بھی اس کے جواب میں ملیہ لودی صاحبہ جیان جو کہ امریکہ میں پاکستان کی طرف سے انہائٹڈ نیشن میں جو ہے وہ ریپریزنٹ کر چکی ہیں پاکستان کو اس کے ساتھ بہت مانی بھی جرنلسٹ بھی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر امریکہ کو کوئی پرابلم ہے پاکستان کے ایران کے ساتھ کام کرنے کو لے کر تو وہ پرابلم امریکہ کا ہے پاکستان کا نہیں ہے تو میں ملیہ لودی صاحبہ کو بہت رسپیکٹ کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کبھی بھی آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہی ہے اس کی ریزن یہ یہ کہ آپ امریکہ کے پاس پیسے مانگنے جاتے ہیں آپ امریکہ کے پاس کبھی آئی ایم ایف اور کبھی ورلڈ بینک اور اسی قسم کی چیزیں لے کر جاتے ہیں جس سے آپ کو پیسہ مل سکے اور جب امریکہ سعودی عرب کو کہتا ہے تب ہی سعودی عرب بھی پاکستان کو پیسہ دے دیتا ہے تو آپ کی وہ پوزیشن نہیں ہے جس میں آپ امریکہ کو یہ کہہ سکیں کہ اپنے کام سے کام رکھو اور تم ہمارے بیچ میں نہیں بول سکتے یہ پوزیشن یقینا کئی دوسری کنٹریز جو ہمارے پڑوس میں ہیں ان کی تو ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے سٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں لیکن پاکستان انفورچنٹلی اس حالت میں نہیں ہے نہ کبھی تھا ہمیشہ سے ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ ایک طرح سے امریکہ ہی چلاتا ہے امریکہ کے کہنے سے ہی سارے کام ہوتے ہیں اور اس بار بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یا کام نہیں کر سکتے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہمارا نہیں ہے بلکہ مطلب یہ رائٹ ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں امریکہ بتائے گا اور اگر ہم نے ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو آپ تو جانتی ہیں کہ امریکہ نے پہلے ہی جو ہے وہ ایران کے اوپر تو سنکشنز لگائی رکھی ہیں ہمارے اوپر بھی سنکشنز لگنے کا خطرہ جو ہے وہ بالکل بنا ہوا ہے لیکن بارال پھر بھی پاکستان اور ایران کے بیچ میں جو ہے وہ باتچیت جاری ہے اور کہا یہی جارہا ہے کہ دونوں کنٹریز مل کر جو ہے وہ ٹریڈ بھی کریں گی اور ساتھ ساتھ گیس پائپ لائن پہ بھی کام کریں گے اگر گیس پائپ لائن پہ کام نہیں کرتے تو یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو بہت بھاری قسم کا فائن ادا کرنا پڑے گا لیکن اس کے پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں تو بہتر یہ یہ گیس پائپ لائن پہ کام کر لیا جائے لیکن پھر امریکہ کا کیا کیا جائے گا یہ بارال ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب فیلحال کسی کے بھی پاس نہیں ہے مگر آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جو ایرادین پریسیڈنٹ ہے ان کی اور دونوں نے جو ہے وہ ڈیفنس پہ بات کی دونوں نے سیکیورٹی کی بات کی اور اس کے بعد جی جو سٹیٹمنٹ آیا وہ یہ تھا کہ جی بارڈر دونوں کے پیس فل رہیں گے یعنی کہ ایران اور پاکستان کے بارڈر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے واقعی میں بارڈر پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے یعنی بارڈر پہ کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا جس کو بھی مارنا ہوتا ہے وہ بھوسکے مار رہا ہوتا ہے جی ہاں ایران کی طرف سے بھی پاکستان پھر جب اٹیک کیا گیا تھا تو پاکستان کے اندر آکے اور جو ٹیرر گروپس تھے ان کو وہاں پر بقول ایران کے انہوں نے وہاں پر نشانہ بنایا بالکل یہی چیز جب پاکستان نے کی تو پاکستان نے بھی بارڈر پہ کچھ نہیں کیا تھا ایران کے پاکستان بھی بارڈر سے آگے بڑھ کر ایران کے اندر تک گیا تھا اور وہاں جاک کر پاکستان نے بھی اٹیک کیا تھا تو وہ ایک ٹینشن تو بارل ہے لیکن کیونکہ دونوں اسلامیک کنٹری ہیں تو دونوں نے یہ نوٹنگ کی بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی ہوتی ہے کہ ہمارے ٹرمز بہت اچھے ہیں جبکہ دنیا میں چاہے وہ اسلامیک کنٹری ہو یا کوئی بھی دوسری کنٹری ہو ان کے جو بزنسز ہوتے ہیں اسی کی بیس پہ ان کے ریلیشنشپ ہوتے ہیں کوئی اس لیے نہیں ہوتا کہ ریلیجن اگر ایک ہے تو وہ ہمارے بھائی ہیں ویسے تو ہرام ویسے بھی یہ سنی کنٹری ہے اور ایران شیعہ کنٹری ہے سو جیرہ پھر سنی کنٹری ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے اس لیے کہ ویسے تو بہت اچھی بات ہے شیعہ سنی سب کو مل کر رہنا چاہیے لیکن ہمارے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے ہیں جو ہے ہم ہر وقت شیعہ سنی کے چکروں میں اور جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں اس وجہ سے یہ باتیں تھوڑی سی سمجھنے سے باہر ہیں کہ آخر اس وقت جو مل مل کے باتیں ہو رہی ہیں اور دکھایا جا رہا ہے وہ کس کو دکھایا جا رہا ہے یقیناً امریکہ کو یہ شاید بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ایران مل کر کام کر رہے ہیں اور جی ہماری بڑی دوستی ہے اور ہم لوگ کئی پروجیکس پہ کام کر سکتے ہیں لیکن ساتھ امریکہ کی کیا سوچ ہے وہ بھی کئی لوگ جانتے ہیں اور کئی بار انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ اگر گیس پائپلائن پہ کام ہوا تو دونوں ہی کنٹریز کے لیے اچھا نہیں ہوگا خیر ایران تو پہلے بھی سنکشنز بھگت رہے پاکستان کے لیے کوئی نئی بات ہوگی اور یقین ان پاکستان اس سے بچنے کی بھی کوشش کرے گا یعنی ایک طرف تو ایران کے ساتھ کام کرنے کی بات ہوگی اور دوسری طرف جا کر امریکہ کے پاؤں پڑھنا ہے یہ بھی تیاری ہو رہی ہوگی آئی ایم ایف کے اور پروگرم میں جانے کی لیے بھی بلکل تیاری پکڑ چکے اگر امریکہ سے پنگے لیں گے اگر امریکہ سے کہیں گے کہ نہیں ہم آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں چلیں گے ہم ہمارا جو دل چاہے گا وہ ہم کریں گے ہم کسی طریقے سے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی لانے کی اگر ہم نے اس وقت کوشش کی جبکہ ہمارے پاس پیسہ بلکل نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ہماری اکانومی ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے انرجی سیکٹر کو بہتر کرنا چاہیے ہماریا جگہ جگہ ہمیں بھیک مانگنے نہ جانا پڑے پہلے یہ محول بنانا ہوگا تب ہی امریکہ کو جواب دیا جا سکے گا ورنہ تو یہی ہے کہ ایک طرف کواں ہے اور دوسری طرف کھائی ہے اور ہم جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ کواں میں گر جائیں یا کھائی میں گر جائیں کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم نے پائپ لائن پر کام نہ کیا تو وہ بھی ہمارے لئے بہت نقصان دے ہوگا لیکن بہرحال دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اس وقت بڑی خوش ہیں اس کی ریزن یہی بتائی جا رہی ہے کہ ایرانین پریزیڈنٹ جو پاکستان آئے ہیں ان کے ہر طرح کا ان کے خیال رکھا جا رہا ہے ان کے بھی کل ایونٹس بھی ہو رہے ہیں ایران کی امبیسی میں بھی ڈینر جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا تھا جس میں کئی منسٹر منسٹر سب انہوں نے بلا رکھے تھے اب جو اگر ہم بات کریں نواز شریف صاحب کی تو جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چائنا کے وزٹ پر ہیں نواز شریف صاحب چائنا کے پانچ دن کے اپنے جسے کہنا چاہیے وزٹ پر گئے ہیں نہیں ان کو کسی نے نہیں بلایا اور نہ ہی کسی نے بھیجا ہے کہ یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے پرائیوٹ وزٹ پر گئے ہیں لیکن بات یہی کی جاری ہے کہ شاید وہ چائنا اس لیے گئے ہیں تاکہ چائنا جا کے چائنیز پریزیڈنٹ کے پاؤں پکڑ سکیں اور کہہ سکیں کہ جی اب سی پیک ایک بار پھر شروع کر دیں وہی سی پیک جو کئی بار بند کیا جا چکا ہے اور اب ایک بار پھر سی پیک کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس میں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چائنا گئے ہیں جاتے جاتے مریم نواز کے بیٹے جنہیں سبدر کو بھی ساتھ لے گئے کتنا ہی اچھا ہوگا کہ یہ پانچ دن کا وزٹ جو ہے جو نواز شریف صاحب چائنا میں کر رہے ہیں اقینا بزنس کی بات کریں گے ٹریڈ کی بات کریں گے سی پیک کی بات کریں گے مزید کچھ پیسہ لینے کی بات کریں گے وہ تو ظاہر کری ہی جائے گی کیونکہ جائے نہ جائیں یا امریکہ جائیں اور پیسہ نہ مانگیں ایسا تو کبھی ہوتا نہیں لیکن نواز شریف صاحب بہت درد اٹھتا ہے میں یہ کہنا چاہوں گی ہمارے پولیٹیشنز کو ہمارے میڈیا کے لوگوں کو پبلک کو نہیں اتنا پبلک کا تو ایک جو میڈیا کہتا ہے یا جو پولیٹیشنز کہتے ہیں پبلک بس ہاں میں ہاں ملا دیتی ہے لیکن آپ لوگ نے کشمیر کا چورت بہت بیچا ہے آپ لوگ بہت کہتے ہیں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں یہ ہو رہا ہے بھارت کی طرف جو کشمیر ہے جمہو کشمیر میں وہ ہو رہا ہے اس قسم کی کہانیاں ہمیں بہت سنائی جاتی ہیں سازد اسرائیل جو کر رہا ہے وہ بھی چلے غلط تو کر ہی رہا ہے لیکن جب نہیں کر رہا تھا تب بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جی اسرائیل کو جو ہے وہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے یعنی اسرائیل کو ختم کر دیں گے اور پھر جی فلسطین کو آزاد کرا دیں گے اور اسی قسم کی باتیں جو ہیں فلسطین والے بھی ہمارے بھائی ہیں کشمیر والے بھی ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں تو آپ گئے ہیں چائنہ تو آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ایک جگہ ہے اس کا نام ہے اوریگر اوریگر یہ ایسا کچھ ہے نا اوریگر مسلم جی ہاں اوریگر مسلم جو ہیں ان کے پاس بھی میں نے سنا ہے یا بلکہ کئی لوگوں نے سنا ہے اور لوگ جانتے ہیں وہاں پر نام محمد نہیں رکھا جا سکتا وہاں پر چائنہ میں جو ہے مسلم سے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کو ایک طرح کی جیل میں رکھا گیا ہے ان کی جو مسجدیں ہیں اس کو توڑ کے واش رومز بنائی جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت ظلم کیا جا رہا ہے مارپیٹ تو عام سی بات ہے تو آپ چینیز پریزیڈنٹ صاحب سے بات کیے گا ان کو کہیے گا کہ جی اویگر مسلم جو ہیں ان کے اوپر یہ ظلم اور ستم جو ہے وہ بند کیا جائے ان کو ان کی مرضی سے نینے دیا جائے وہ جو ریلیجن اپنا اسلام فالو کرنا چاہتے ہیں وہ پوری آزادی کے ساتھ فالو کر سکیں ان کو نام محمد رکھنے کی پرمیشن ملے وہ اگر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اگر ان کی مسجدوں کو توڑا نہ جائے اور ان کو مارا پیٹا نہ جائے اسی قسم کی ساری باتیں آپ ذرا جو ہے وہ چینیز پریزیڈنٹ کو بھی کہیے گا ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ اگر انہوں نے آپ کی یہ بات نہ سنی تو آپ یونائٹڈ نیشن میں جا کر چائنہ کی بینڈ بجا دیں گے پھلکل ایسے ہی جیسے آپ لوگ جب بھی یونائٹڈ نیشن جاتے ہیں تو آپ لوگ کشمیر کشمیر کرتے ہیں تو یہی چیز جو ہے وہ آپ ذرا انہیگر مسلم کے لئے بھی کہے گا اور وہ لوگ ہمارے ہم سے وہ پولیٹیشنز اور وہ میڈیا کے لوگ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم غزق لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم فلسطین چلے جائیں گے ہم اسرائیل کو مٹا دیں گے ان سے کہنا یہ تھا کہ چلے اسرائیل تو یہاں سے ذرا دور ہے میرا خیال ہے جو بروک اتنی اچھی نہیں لیکن پھر بھی یہاں سے تو دور یہ ہے مطلب چائنہ نزدیک ہے تو آپ لوگ پہلے ایسا کیونی کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ چائنہ چلے جائیں جس پہ کئی ہمارے سانیٹرز اور میڈیا کے لوگ جو ہر وہ پروٹیسٹ کا محصہ لیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کو جا کر مٹا دیں گے اور فلسطین کو بچا لیں گے بلکل کیجئے جی آپ کا رائٹ ہے آپ کو کرنا بھی چاہیے اور یہی انسانیت ہے لیکن وہاں تو آپ جب جائیں گے تب جائیں گے اس سے پہلے آپ لوگ چائنہ کیوں نہیں چلے جاتے چائنہ چلے جائیے وہاں پر جو اوریگن مسلم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے جیسے میں نے کہا کہ ان کو ان کی بردی سے نام نہیں رکھتے دیا جاتا ان کی جو مساجد ہیں یا مسجد ہیں ان کو توڑ کر واش روم بنائے جا رہے ہیں آپ ان کا بھی ذرا ساتھ دیجئے ذرا جا کے کہیے کہ یہ سب چیزیں روکھی جائیں مسلمانوں کو ان کا رائٹ دیا جائے اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ چائنہ کے امبیسیڈر کو پاکستان سے نکال دیں گے اور اگر نہیں اس سے پہلے آپ چائنیز امبیسی جائیے اور باہر جا کے ذرا ٹائر شیڈ جلائیے ساتھی یہ بھی کہیے کہ اپنا امبیسیڈر لے جاؤ اور جب تم لوگ صدر جاؤ گے تابانا بالکل یہی کیجئے جو آپ باقی دوسری امبیسیز ہیں چاہے وہ فرانکس کی امبیسی ہو یا کچھ ہو آپ وہاں جا کے جو تماشے کرتے ہیں وہی چیزیں ذرا آپ چائنہ کے ساتھ بھی کر لیجئے کہہ دیجئے ہم کوئی چائنیز پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے اور کیسے یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ اگر چائنیز پروڈکٹ بند کر دی تو شاید ہی کچھ بچے گا پاکستان میں کیونکہ ہر طرف تو چائنیز پروڈکٹس ہی ہیں کچھ لینے کی اگر کوئی کوشش بھی کریں کہ ہمیں چائنہ کا بنا بنا دینا تو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے لیکن گھر کوئی بات نہیں کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز اور میڈیا کے لوگ اس وقت فلسطین اور کشمیر کے درد میں مبتلا ہیں ان سب کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دیجئے چائنہ جائیے ان لوگوں کو بچائیے وہ لوگ بہت تخلیف میں ہیں اور ان کا سوائے آپ کے کوئی نہیں ہے اس لیے کہ جو باقی اسلامی کنٹریز ہیں یا گلف کنٹریز کہہ لیجئے وہ دوسروں کے پھڑے میں ٹانگ نہیں اڑاتے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور بس یا حبی بھی یا حبی بھی کر کے وہ حبی بھی ہی یا گھنٹے رہتے ہیں تو وہ تو کسی کے ساتھ دیتے ہیں نہ کسی کے ساتھ لگتے ہیں ایک ہم ہی ہیں جو پورے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ہم ہی ایک چودری ہیں ہمیں سب کا درد ہے سوائے اپنے لوگوں کے تو سب سے پہلے چائنہ جائیے اور چائنہ میں مسلمانوں کو بچائیے تاکہ باقی فلسطین اور کشمیر کے لوگ بھی دیکھیں اور انہیں احساس ہو کہ پاکستان کے لوگ کتنے بہاد ہونے ہیں انہوں نے جا کر چائنہ کو جواب دیا اور جا کر چائنہ کو دھمکی دی کہ جی مسلمانوں کو ٹھیک سے رکھو ورنہ ہم تمہاری بینڈ بجا دیں گے خیر بینڈ تم ان کی ویسے بھی بجائی رہیں چاہے وہ مسلمانوں کو جیسے مرضی رکھیں اس لیے کہ سی پیک کا آپ نے جو حل کیا سی پیک میں جس طرح سے پیسہ کھایا گیا اور سی پیک میں جو کرپشن ہوئی اس کے بعد یقینا چائنہ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستانیوں کو دیکھ کر کہیں سوفے کے نیچے یا بیٹھ کے نیچے یا کسی اور جگہ بھاگ جاتے ہوں گے کہ پھر ہی آگئے پھر مانگنے آگئے اب نواز شریف صاحب پاس دن وہاں پہ کیا کرنے والے ہیں پتہ نہیں یہیسے چومن کھائیں گے مجھے بھی بڑے پسند ہیں لیکن اس کے بعد کیا کام کرنے والے ہیں کچھ پاکستان کے لیے لے کر آئیں گے یہ تو خیر نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تب ہی پتہ لگے گا لیکن جیسا میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اوریگر مسلم کے لیے بھی بات کریں اس لیے کہ وہ بھی ہمارے ہی بھائی بہن رشتدار خالہ ماما چاچا اور سب کچھ لگتے ہیں تو ان کے لیے بھی آواز اٹھائیے ان کے لیے بھی کہیے کہ اگر آپ لوگوں نے اوریگر مسلم کو ان کا رائٹ نہ دیا تو آپ انیٹن ڈیشن میں جائیں گے اور آپ چائنہ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے اگر ہمت ہے تو ایک بار چائنہ کو بھی یہ کہہ کے دیکھ لیجئے گا ہو سکتا ہے مانجے ایسا کچھ ضروری تھوڑی کہ چائنہ نراض ہو جائے گا اپنے سارے پروجیکٹس پن کر دے گا پیسہ نہیں دے گا وہاں سے نکال دے گا اپنی کنٹری سے نکال بھی دے گا تو نکال دے اپنی کنٹری موجود ہے واپس آ جائیے گا لیکن کم سے کام ایک بار یہ بات ریجسٹر تو کروا دیجئے دنیا کو کہ آپ نے اوریگر مسلمز کے لیے آواز اٹھائی تھی ہے اوریگر مسلمز کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ ان کے لیے بھی ایسے ہی کھڑے ہیں جیسے آپ کشمیر اور پلسطین کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جی ان کے ساتھ کھڑے تو بالکل چینیز مسلمز کے ساتھ بھی کھڑے رہی ہیں وہاں جا کے لیڈ بچ جائیے گا خیر اب ہم چلتے ہیں آگے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کے معلومی ہوگا ابھی تک ہمارے کئی ساتھی اور کئی دوست جو ہیں وہ ویڈیوز بنا چکے ہیں میرا خیال ہے میں لاسٹ ہی رہ گئی ہوں جو اس ٹاپک کے اوپر اب بات کرنے لگی ہوں کہ جی آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یو ایس میں ایک ریپورٹ آئی ہے یومن ایٹس ریپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کو لے کر کافی زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جی کئی چیزوں میں جس میں کہ کئی لوگوں کو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے گائب ہو جاتے ہیں کھڈنیپ کر لیے جاتے ہیں اور میسنگ پرسنز کا ایشو جو ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بات کی گئی ہے ریلیجیوز فریڈم پہ بات کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں پولٹیکل ایک وکٹمائزیشن ہے اس پہ بھی بات کی گئی ہے فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن پہ بات کی گئی ہے جورنلزم پہ بات کی گئی ہے جورنلز کو جس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے مارا پیٹا جاتا ہے گائب کر دیا جاتا ہے جان سے مار دیا جاتا ہے اس طرح کی کئی دوسری چیزیں انٹرنیٹ کی بندش ہمارے یا جو ہے وہ ٹوٹر یا ایکس جو ہے اس کو جس طرح بین کر رکھا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم وی پی این وغیرہ لگا کر کام چلا لیتے مگر بہرحال وہ ایک بالکل ہی الگ چیز ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک وہ نارملی مطلب اس طرح سے جیسے باقی دنیا ایکسیا ٹوٹر دیکھ رہی ہے وہ پاکستانی نہیں دیکھ پا رہے اور اس بات کو بھی آلموسٹ تھری منس ہو گئے ہیں اور کسی کو اثر نہیں ہو رہا اور یہ کیوں کیا گیا یقینا یہ انہی لوگوں کی وجہ سے کیا گیا ہے جنہیں ہم لوگ بھائی لوگ کہتے ہیں اور یہ وہی بھائی لوگ ہیں جنہیں ہر وقت یہی ڈا رہتا ہے کہ لوگ انہیں کیا بول دیں گے حالکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کو اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ آپ کو کیا کہہ دیں گے تو پھر ہی آپ اپنی حرکتیں صحیح کر لیجئے اس کے بعد کوئی کچھ نہیں کہے گا لوگ آپ کی تعریف ہی کریں گے لیکن وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی حرکتیں صحیح کریں بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ خاموش کروا دیا جائے لوگ چھپ ہو جائیں سوشل میڈیا پہ لوگ نہ کچھ لکھیں نہ کچھ پڑھیں نہ انہیں کوئی انفرمیشن ملے نہ کوئی انفرمیشن وہ دے سکیں یہ پاکستان میں چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی طرح طرح کی حریسمنٹ بھی کی جاتی ہے مائنورٹیز کی بات کی گئی ہے مائنورٹیز کو جس طرح سے دھرائے دھمکایا جاتا ہے پاکستان میں ان کی بچیوں کو جس طرح سے لے جائے جاتا ہے زبردستی ان کے نکاح کروائے جاتے ہیں ریلیجن چینج کروائے جاتا ہے ہر بات میں انہیں پریشان کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ریپورٹ میں شامل ہیں اس کے بعد جی کئی لوگ پاکستان سے بھی اٹھے انہوں نے بھی ویڈیو بنے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے ساری چیزیں ہماری بتا دی بھارت کی تو کوئی بتا ہی نہیں ہے سوائے منیپور کے یا کسی اور چیز کے علاوہ تو بھائی بات یہ ہے ہمیں عادت پڑ چکی ہے ہر وقت پڑوس میں جھانکنے کی مطلب اگر ہمارے اوپر داغ ہے تو ہم کہیں گے جس ساتھ والے کیا بھی تو یہی ہو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کہتے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پہلے اپنے داغوں کو صاف کریں اور جو پڑوسی ہے وہ اپنے داغ خود دیکھ لے گا اگر اس کو کچھ کہا گیا ہے یا اس کیاں کچھ گڑبر ہو رہی ہے تو وہاں پہ لوگ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے ہمیں اپنے جو کچھ غلط ہو رہے ہیں خاص طور پر مائنورٹیز کے ساتھ خاص طور پر میڈیا کو جس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کئی دوسری چیزیں جو اس ریپورٹ میں منشن کی گئی ہیں اس کے اوپر مسنگ پرسنس ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں اور لوگ سبھی جانتے ہیں خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں ویسے تو خیر اب یہ چیز پنجاب تک آ گئی ہے لیکن پہلے یہ سندھ اور بلوچستان میں مسنگ پرسنس کا بہت ایشو تھا کئی بار اور اس وقت بھی ہے اور کئی بار جو ہے وہ لوگ آ کر اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے بیٹھا بھی کرتے تھے پروٹیسٹ کیا کرتے تھے بھوکھرتال کیا کرتے تھے کہ ان کے لوگوں کو جو ہے ڈھون کے لائے جائے یا چھوڑا جائے کیونکہ ظاہر ہے ان کو کوئی دوسری کنٹری اٹھا کے نہیں لے جاتے ان کو ہماری ہی ایجنسی کے لوگ لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں غائب کر دی جاتے ہیں میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ہی اس قید کے اندر ہی کئی لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں اور لوگوں کو ان کے گھر کے فیملی کے لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ وہ لوگ زندہ بھی ہیں یہ تو ان کو سزا دیجئے اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں ان کو واپس کر دیجئے ہمیں کم سے کم یہ بتا دیجئے وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں تاکہ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو بھی ہم ان کی فاتحہ پڑھ لیں اور ان کے اوپر جو دعا وغیرہ پڑھی جاتی وہ کر دیں لوگ بہت پریشان تھے لیکن ظاہر ہے ان کے پاس جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی نہیں گیا تھا یہاں تک کہ جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس میں سے بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہی لوگ تھے جو یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں فریلانس کام کرتے ہیں اور فریلانس کام کرنے والوں کی بھی اپنی ہی ایک دنیا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کو میری طرح کے لوگ ہیں جن کو ٹی وی چینلز پہ جب بات نہیں کرنے دیا جاتا تو وہ ٹی وی چینلز کو چھوڑ کر اور یوٹیوب کی دنیا میں آ جاتے ہیں کہ کم سے کم اپنی بات تو کر سکیں کب تک کر سکیں گے پتہ نہیں لیکن پاکستان شاید ان تھوڑی سی چند کنٹریز میں سے ہے جہاں پر میڈیا پرسن جنرلسٹ جو ہیں وہ جب بات کرتے ہیں کسی چیز کی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں غلط ہو رہی ہے تو وہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید آج ان کا آخری دن ہے یہ شاید بہت کم کنٹریز ایسے ہوں گی جہاں کے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ ہر بار جب وہ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں یا کوئی ٹویٹ لگا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں یا کسی نیوز پیپر کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے دماغ میں یہی چیز چلتی ہے کہ شاید آج میرا بلاسٹے ہے ورنہ شاید اور کسی کنٹریز میں اتنے خطرے میں اور اتنے زیادہ پریشانی میں اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جنرلس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک سٹی جو ہے پوری دنیا میں وہ اسلام آباد ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہی یہ بھی ایک رپورٹ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں جو آپ آرام سے گوگل کریں گے تو آپ کو لسٹ مل جائے گی ان کنٹریز کی اور ان سٹیز کی جہاں پر میڈیا کی جان سب سے زیادہ خطرے میں ہوتی ہے اور اس میں اسلام آباد کا نام سب سے پہلا ہے یہاں سے میں چلتی ہوں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بہت جلدی پھر ملیں گے اگر زندہ رہے تینکیو